السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میرا ارکالیا احمد بات کر رہا ہوں میرا خوشحال لیکن کو لائک کرو سب سب کرو بہلے لیکن بلکی قدر دبو دوستوں بڑے بہترین پیار رشتے اور بہت ترناک رشتے سمجھ لیں کدھی انچائی پہ جاتی ہے نہیں سمجھ لیں تو مٹھی میں ملی آتی ان ناثے رشتوں کے ساتھ آپ کو بہت سارے جینے جڑ گئے ہیں ان ناثے رشتوں کے ساتھ دنیا میں آنکھو انسان پیدا ہونے کے بعد ناثے رشتوں سے منگلتے سے منخوکری سے لے کو انادر شلن تک اور ناثہ رشتہ جڑ کر ہتا غیر ناثے رشتوں کو دین اسلام کو نہ غریبی نہ امیری احقیقت کے بات یہ اس میں آنکھو بہت خطرناک رشتے بڑی بہترین رشتے اور ان رشتوں سے دنیا آخریت بھی سماری اور ان سے برباد ہو کے جنگلہ کے حوالے روڈوں کے حوالے دیوانے بن کے بھی چلے گئی یہ کون سے رشتے کر کو بولے تو ساز بہو کا رشتہ بڑا خطرناک رشتہ سمجھ لے تو بڑا بہترین رشتہ سیکنڈ نڈن بہاوچ کا رشتہ بڑا خطرناک رشتہ سمجھ لے تو بہترین رشتہ تین ماہ دیورانی اور جیٹانی کا رشتہ بڑا خطرناک رشتہ سمجھ لے تو بہترین رشتہ کانکی پہنچاتا سمجھے نی اور ایک بات سوکنا سوکناں کا رشتہ بڑا خطرناک رشتہ سمجھ لے تو بڑا بہترین رشتہ اور ایک بات سہتیلی ماہ بھی ماہ مرنے کے بعد بچی کا رشتہ سہتیلی ماہ کی ہاتھ کے نیچے کا سوکن کی بچی کا 30 رشتہ بڑا خطرناک رشتہ سمجھ لے تو بہترین رشتہ اور ایک بات ہے ماہ کو دو بچے ہنے کے بعد باپ مر گاں یعنی اس عورت کا شوہر انتقال کو دو بچے ہے دوسرا شوہر جو اسے آتا ہے ملتا ہے تو وہ بھی بڑا خطرناک رشتہ وہ بچے ہنے کے لئے سمجھ لے تو بہترین رشتہ اور ایک دوستی دوستی کسی بھی ہو سکتی ہے دوستی کا رشتہ بڑا خطرناک رشتہ سمجھ لے تو بہترین رشتہ ایسے چندناتھے رشتے آنکھوں ہوا توفان کے طرح آگ آگ پانی کے طرح ملچل کے آتے ہیں ان چیزیں فائدے بھی دیتے ہیں اور بڑے لوکسانات بھی ہوتی لوکسانات سی بچ کو فائدے کا دام اٹھانا ہے اور بہترین زندگی کرنا ہے تو قرآن اور حدیث جانو اور اللہ اور رسول کے خقوقوں کو جانو یہ سب کچھ پہچانے کے باوجود ہی یہ ناتھے رشتوں کو اپنا سکتے ہی ان کو پکڑ کے کئیسا چلا اور بھول کو رستہ مل سکتا ہے جب میں دین اسلام قرآن اور حدیث چھوڑ کو اور اپنے مرضی سے جو بھی نہ تھے رشتے جوڑتے ہی ملتے ہی جلتے ہی کھاتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہی اس میں کبھی بھی خلقلے پیدا ہو جاتا سکتی ہے اور شیطان آگ کو کبھی بھی بچڑا سکتا بڑے بڑے لڑیاں بھی دال سکتا اور اسے آگ دین اسلامی طریقے اسی سمجھ لینے والوں کو لیے یہ خطرناک رشتوں کو آسانی رستہ پکڑے کو محبت سے حسنے سلک سے حساب سے حساب چلتی تھوڑے بہت توفان آئے تو اسے سامانے کی طاقت بھی ہماری جسم میں پیدا ہویا آتی ہے اور ہمارے دل کو دماغ کو سمجھ کو حساب سے شٹیرنگ کہاں کیسا چلانا سمجھ کو کام لیتی کام ریک گالاں مانو جتنے بھی ہی اس دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے سمجھ کو کام لیو نہ تھی رشتوں کو نئی توڑ لیو نہ تھی رشتوں کو جڑاؤ جماؤ پہچانو یہ گل فرنڈ بائی فرنڈ کا رشتہ کتے یہ آرل تفال تو لووان کے رشتے کتے یہ سو باقی شیطانہ جڑاتے ہیں اس مجھ کے اللہ بولیاتے رشتہ نہیں ہے جتنے بھی رشتے جو بھی میں بولا ہوا ہوں اللہ کے طرف کے رشتے ہی وہ ان رشتوں خطرناک بھی ہی اور بہت آسانی رستے کے بھی ہی اسے سمجھ کو چلنا ضروری ہوتا ہے انسان کو اور کیا دوستوں کیا کرنا میرے بچہ ہو حالات اسی کبھی کبھی ہوتی ہے تو نہ تھی رشتوں کے بارے میں بھی بولنے کام پڑا اور ایک بات آج میں گرم کنڈے میں میرے جمعی کے گھر میں یعنی میرا بھائیہ کی بیٹی آئیشہ کے گھر میں میں ہوں یہاں سے وائل پر نزدیک بول کے مہاں چاہتا آتا حکوم بڑی بچھی کی میرے انتہانہ لکھتی بیٹی دس کلاس کے اس لئے میں آپ کو دور سے دور کائی کو لے رمضان کے مہنے میں روزہ ہو کو دور دور جا سکتا نہیں بلکہ میں بیٹی کے گھر میں بھائی کی بچھی گھر میں آکے پھنا سمجھیں دوستوں دعا کرو اور میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور ہر انسان اچھا رہنا ہر انسان مشکلان دور کرنا شاپنگاں کوئی کوئی کرے ہی کوئی نہیں کرے ہی دیکھ دکھا کوئی حساب حساب کام لکھا لو اور یہ ییت کو آگا خوشیاں سے خوشیاں اپنی جھولی میں خوشیوں کے میلے بھر لو اچھا سچا پکا خواب ہی کہ اچھے رہنا چاہئے ابھی بہت سارے دن باقی ہے اور تاخرات دس دن کے آنے والے ہی یہ تاخرات ہمیں ایک تاخرات بھی چھوڑیں سکا ہر تاخرات کو بھی رات بھر عبادت کرو اللہ سے دعا کرو اچھی سے اچھی نئی زندگی کو اپنا لو اور نئی زندگی نیا فیچر نئی نئی آسرات کے ساتھ اگلے سال تک انشاءاللہ حیات حد کے دی انشاءاللہ ملاقات کریں گے اللہ سے دعا کرو اور ہمیں ہم کو سب کو نئی زندگی دی اللہ پاک اور عمرہ حج کی نصیب کرے اور سیدھا رستے پر چلے اور اللہ سے ہمیں خوش ہوئے اور اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ خوش ہوئے انشاءاللہ اللہ کے ساتھ ہمیں ہمیشہ خوش رہتے ہیں لیکن اللہ سے ہم زیادہ ناحقی کرتے ہیں اس لئے زیادہ سے زیادہ سب سے زیادہ ہمیں ہر چیز اللہ تعالی ہر چیز دیتا ہے ہم کو خوشیاں دیتا ہے لیکن اللہ کو راضی کرنا ہمیشہ ہمارے ساتھ اللہ خوش پش ہو جانا ایسا رستہ دیخواہ بول کے اللہ سے دعا کرتے رہیں گے اور ہمیشہ کبھی بھی موت آنے والی تپاک کلمہ نصیب عطا فرما اور روزہ شرک کے دن عشقہ نصیب عطا فرما قبر کے عذاب سے اللہ پاک ہمیں بچائے اور سیدھا رستہ میں دیکھیں اچھی سے اچھی زندگی دیں آمین یارب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ